جہن نمسکر سنوائی سے پہلے ایم ایس پی پر بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے تمان ایم ایس پی کیس یعنی کہ پندرہہجار پانچ سو سبی رینکز کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی باتیں ہیں لیکن سنوائی سے پہلے رکشہ منطرہ لینے ایکول ایم ایس پی پر کیا جواب دیا ہے وہ ہم سمجھیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے تو ویڈیو شروع کرو اس سے پہلے آپ سے میرا انروت رہے گا چینل میں پہلی بار بھیجٹ کر رہے ہیں یا چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکون کی گھنٹی جرور دبائے تو چلو شروع کرتے ہیں اب جیسے آپ سکرین میں دیکھ پانے ہیں دوستو یہ ہائی کورٹ آف ڈلی کا یہ آدیس ہے جو کی سول اپریل دھو جار چوبیس کو اب اس آدیس میں کیا بتایا ہے وہ جاننا بہت جروری ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یا چکا کرتا کی بریشت وکیل سری ندیج گپتہ نے کہا WPC 12842 Public 2018 میں ترک موجود نہیں ہے اس لئے اس کو دو میہ دو جار چوبیس کو پناہ سوشید کیا گیا ہے جس کا ٹائمنگ انہوں نے دیا تین بچ کے تین پیم میں دوستو اس میں آج سنوائی ہوگی بڑ اس سنوائی پر ہم زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اس میں سرکار کا پکس ہے یعنی کی رکشیہ منترہ لینے اس پر کیا کہا ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں اب راجی سوا میں سری مہندر سینگھ مہرہ دوارہ اس میں پوچھا گیا ایکوال MSP کے بارے میں جو کی question number A and question number B میں کیا بتایا گیا ہے کہ کیا سرکار voice of ex-arrison society کی ریٹی آچکا سنکھیا 6607 ابلک 2017 مانی اچھ نیالے کے نردیش کے آلوک میں سبھی رینگس کو سمان روپ سے سینی سیوہ بیتن یعنی کی MSP دینے کا بیچار کر رہی ہے کیا یہ پوچھا گیا B میں یہ پوچھا گیا کہ کیا سرکار بیمنت دروں پر MSP بھکتان کے بھید باغ کو دور کرنے پر بیچار کر رہی ہے کیونکہ MSP سسستر بولوں کے کرمیوں کو ان کی سیوہ کی بسیش شرطوں کی مانیتہ کے روپ میں ایک معاوجہ یعنی compensation ہے اور رکسیہ کرمیوں بسیش روپ سے کم عمر کے وار رینگس کی سیوہ نیورٹی بھی ایک کاریک ہے MSP کا اندان جو دیا جاتا ہے دوستو یہاں پر اس نے کلیر کیا کہ جو ادر رینگس کے لئے یہ لاغو ہے کیونکہ وہ کم عمر میں سیوہ نیورٹے ہو جاتے ہیں اس لئے MSP ان کو لاغو ہونی چیئے یہ یہاں پر کلیر بتایا گیا دوستو اب ان کا جواب کیا تھا یہ جواب دیا گیا انہوں نے A اور B میں جو کی جواب دیا گیا ڈاکٹر سباز بھامرے یعنی کہ اس طرح مینیسٹر آف اسٹیٹ ان دے مینیسٹی آف ڈیفینس کی طرف سے یہ دیا گیا اور اس کے انترگر پریس لیلیز جاری کر کے بقائدہ اس میں مینیسٹی آف ڈیفینس نے بتایا کہ گرانٹ آف ملٹری سرویس پہ یہاں پر کیا کہا گیا اسی آنسر کو یہاں پر بھی انہوں نے دیا ہے کیا کہا انہوں نے بسٹ میں انہوں نے بتایا کہ ڈیلی ہائی کورٹ ان اٹس آرڈر ڈیٹیٹ ٹونٹی ایٹ نومبر دوزار ستر ارثہ ڈیلی اچھے نیالے انہیں اٹھائیس نومبر دوزار ستر کے اپنے آدیش میں سبی رینگس کو سمان روپ سے ستین سیوہ بیتن ایمیس پی دینے کا کوئی بسیس نردیش نہیں دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ عدالت نے اپنے آدیش میں اُلے کیا ہے کہ یاجک کرتا کا بہت ایک جانکاری کو چھپانے اور ساتھ ہی بھارت کے سمیدان کے انہوں سے 2-6 کے تحت خارج کر دیا ہے یہ پیرا ون میں انہوں نے بتا ہے سیکنڈ سوی 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 کر لیا ہے اور اسے پہلے ہی ادھی سوچ یعنی کہ نوٹی فائی کیا جا چکا ہے یعنی کہ اس میں یہ بیورن دیا گیا کہ ساتھ سوی سوی پیش دوارہ اس میں جو ریکمن دیشن تھی وہ ہی اس پر لاغو کی گئی دوستو تو یہ قانونی پہلو یہاں پر آجاتا ہے جو کہ اس نے ساتھ پیتن آیو کا حوالہ دے دیا اب اس میں دو پہلو ہو جاتے ہیں ایک تو کانونی پیچ اس میں آجاتا ہے جیسے سوال سوال ہے کیونکہ آنے والے سمجھ میں جیس جو جو بھی آ جاتا ہے دوستو تو اس پہ سرکار جلدی سے بیچار کرنے سے پریج کرے گی آنے والے سمجھ میں یہ لمبا چلے گا کیونکہ آج بھی جو سنوائی ہوگی اس ملتے ملتے ہیں کسی انی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جائن جائی بھارت